ڈا ٹیل آف ڈیس پرو یہ کہانی ہے ایک ایسے چوہے کی جو انسانوں کی طرح بولتا ہے یہ چوہا ایک سیلر کا ہوتا ہے سیلر اپنے چوہے کو لے کر ایک کنگنم میں جاتا ہے دراصل آج یہاں پر ایک خاص سوپ پوری پرجا کو دیا جائے گا اور یہ سوپ بنا رہا ہوتا ہے شاہی شیف دراصل اس شیف کے پاس ایک ایسا جینی ہوتا ہے جو اس کی اس سوپ کو بنانے میں مدد کرتا ہے اور جب اس سوپ بنا رہے ہوتے ہیں تو گلتی سے سوپ کے اندر وائن کی بوٹل گر جاتی ہے لیکن جب اس سوپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو آس تک کا اس سب سے بہترین سوپ بنا ہوتا ہے سیلر کا بولنے والا چوہ جس کا نام راس کیورو ہے وہ اس سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اب اس خاص سوپ کو راجہ اور رانی کو دیا جاتا ہے اور جب رانی سوپ کو پینی والی ہوتی ہے کہ راس کیورو اوپر سے رانی کے سوپ میں گر جاتا ہے اور جب رانی دیکھتی ہے کہ ایک چوہا اس کی سوٹ میں گر گیا ہے تو وہ شوکٹ ہو جاتی ہے جس سے اسے دل کا دورہ پڑتا ہے اور رانی کی مرتی ہو جاتی ہے رانی کی مرتی سے پوری پراجہ ڈر جاتی ہے راجہ گسے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنے سپائیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ اس چوہے کو مار دیا جائے روس کیرو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے اور ایک ونڈو تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا سیلر اسے چھوڑ کر یہاں سے بھاگ چکا ہے اب سپائیوں سے پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہیں روس کیرو اپنی جان بچاتے بچاتے نالی کے پاس یعنی کی ڈرین کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ سپائیوں سے مار دی وہ اس ڈرین کے اندر گر جاتا ہے جہاں پر اسے ایک دوسرا چوہا دیکھتا ہے جو کی بوڑھا ہوتا ہے دراصل یہاں پر جتنے بھی چوہے ہیں یہ بوڑھا ان سب کا لیڈر ہے وہ روس کیرو کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے راجہ رانی کی موت سے بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اسی لئے سوپ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سب کو بین کر دیتا ہے دراصل یہاں پر ایک رویل سوپ ڈے ہوتا ہے جو کی بہت فیمس ہے اور اب وہ سوپ ڈے نہیں ہوگا اور شاہی شیف اب سوپ نہیں بنا سکتا اسی لئے شیف کا جو جینی ہوتا ہے وہ اپیئر ہونا یعنی کہ اس کے سامنے آنا بند ہو جاتا ہے جس وجہ سے اس پورے کینگڈم میں آقال پڑ جاتا ہے یہاں نہ دھوپ نکلتی ہے نہ بارش ہوتی ہے جس وجہ سے راجگماری بھی بہت اداس ہو جاتی ہے ساتھ ہی اس کینگڈم میں چوہوں کو بھی الیگل گھوشت کر دیا جاتا ہے وہی چوہوں کی دنیا میں یعنی کی زمین کے نیچے دکھائے جاتا ہے کہ وہاں پر ایک نئے چوہے نے جن لیا ہے لیکن یہ چوہا باقی چوہوں سے بلکل الگ ہوتا ہے کیونکہ اس کے کان کھرگوش کی طرح بڑے بڑے ہوتے ہیں اسی لئے اس چوہے کا نام رکھا جاتا ہے دیرے دیرے وقت بیتا اور دیس پرو بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس طرح سے دیس پرو کے کان بڑے ہیں اسی طرح وہ سنتا بھی ہے یعنی کیوں دوسرے چوہوں سے زیادہ تیز سن سکتا ہے ساتھ ہی وہ کسی بھی چیز سے ڈرتا نہیں ہے وہ خطروں کا سامنا کرنا چاہتا ہے یہ ایک طرح سے خطروں کا کھلاری ہے اس بات سے اس کے ماں باپ اس کے ٹیچر سب پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ چوہوں کی طرح بیہیو نہیں کرتا ساتھ ہی اس کا سپنا ہوتا ہے ماؤس ورل جانے کا یعنی کی اس بڑے سے نالے کے اندر جہاں پر سب ہی اور باقی چوہے رہتے ہیں دراصل اس جگہ چھوٹے بچوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہی روس کیورو کو دکھائے جاتا ہے جو ماؤس ورل میں گھوم رہا ہوتا ہے اسے یہاں کی زندگی بلکل اچھی نہیں لگتی لیکن وہ یہاں پر فرس چکا ہے ماؤس ورل کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ سبی چوہوں پر اپنی حکومت کرتا ہے وہ سب پر حکم چلاتا ہے جو روس کیورو کو بلکل پسند نہیں ہے وہ اپنے بل میں بنے چھے سے ہمیشہ بھار کی دنیا دیکھتا ہے کیونکہ وہ بھار جانا چاہتا ہے نہ کہ اس طرح سے زمین کے نیچے اپنی زندگی بیتانا چاہتا ہے وہیں ڈیس پرو کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی کلاس میں ہوتا ہے ٹیچر سب کو ایک چیز کا ٹکڑا دکھاتی ہے اور سارے کے سارے چوہے ڈر جاتے ہیں لیکن ڈیس پرو نیڈر ہے وہ ڈرتا نہیں ہے دراصل چوہے ڈرتے اس لیے ہیں کیونکہ انسان اسی چیز کے ٹکڑے کو دکھا کر انہیں پکڑتے ہیں ٹیچر اس بات سے پریشان ہوتی ہے کہ ڈیس پرو دوسرے چوہوں جیسا کیوں نہیں ہیں اسی لیے وہ ڈیس پرو کے ماں باپ کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رکھو تاکہ وہ اسے طور طریقے سکھائے سکھائے کی چوہے کیسے بیہیو کرتے ہیں ڈیس پرو کا بڑا بھائی اسے راج محل کی لائبریری میں لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح سے چوہے کاغس کو کترتے ہیں کتابوں کو خراب کر دیتے ہیں لیکن ڈیس پرو یہاں پر ایک کتاب میں کہانی پڑھنا شروع کر دیتا ہے جو اسے بہت اچھی لگتی ہے یہ کہانی ہوتی ہے کہ یدھا کی جو راج کماری کی جان بچاتا ہے اور اب ڈیس پرو خود بھی اپنے آپ کو یدھا کی طرح ایمیجن کرنا شروع کر دیتا اسے لگتا ہے کہ وہ ایک یدھا ہے یہاں سے واپس جانے کے بعد بھی ڈیس پرو اپنے آپ کو ایک یدھا ہی سمجھتا ہے اور وہ ہوتا بھی یدھا کی طرح ہے راج کماری اس کی بہیوئر کو دیکھ کر اس سے امپریس ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈیس پرو اسے وہی کہانی سناتا ہے اسی یدھا کی جس نے راج کماری کو بچائے تھا جو کہانی راج کماری کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن ڈیس پرو نے یہ کہانی پوری پڑی نہیں ہوتی اسی لیے وہ کہانی کا انت راج کماری کو نہیں سنا پاتا لیکن راج کماری سننا چاہتی ہے ڈیس پرو سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ کہانی پوری پڑھ کر آئے گا اور پھر سے راج کماری کو کہانی سنائے گا اب ڈیس پرو کے ماں باپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے انسانوں سے بات کی جو چوہوں کی دنیا میں ایک جرم ہے وہیں ڈیس پرو کو دکھایا جاتا ہے جو کہانی کو پورا پڑھنے کے لئے ایک بار پھر سے لائبریری میں جاتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر کاؤنسل کے میمبرز آ جاتے ہیں اور وہ اسے پکڑ کر کاؤنسل میں لے جاتے ہیں جہاں پر اس کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ اس نے انسانوں سے بات کی اس نے کئی رولز کو توڑا اسی لئے اسے ماؤس ورلڈ سے نکالا جاتا ہے اسے زمین کی گہرائیوں میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر پوری طرح سے اندھیرہ ہوتا ہے لیکن ڈیس پرو خود کو ایک یدہ سمجھتا ہے اسی لئے وہ بنا ڈرے ہوئے اندھیرے راستوں سے ہوتا ہوا ایک جیل تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت سارے چوہے جیلر کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں سارے چوہے تو بھاگ جاتے ہیں لیکن ڈیس پرو کو جیلر پکڑ لیتا ہے ڈیس پرو اسے وہ کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے جو اس نے پرنسس کو سنائی تھی لیکن جیلر کوئی کہانی پسند نہیں آتی وہ اسے وہیں پر اکیلا فیک کر نکل جاتا ہے تب ہی باقی چوہے آتے ہیں اور وہ ڈیس پرو کو اٹھا کر اپنے اسی بوڑھے لیڈر کے پاس لے جاتے ہیں جس لیڈر کو آج سے کئی سال پہلے روس کیرو ملا تھا یہ لیڈر بہت ظالم ہوتا ہے جو روس کیرو کو اپنے جیسا جنگلی بنانا چاہتا ہے لیکن آج تک روس کیرو اس کی طرح نہیں بنا اب یہ ڈیس پرو کو ایک آرینہ میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک بلی کو بلی چین سے بندی ہوتی ہے اور لیڈر دھیرے دھیرے چین کو ڈھیلا کر رہا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کی بلی ڈیس پرو کو کھاتی روس کیرو لیڈر کو منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے بلی کو مد دو اسے میں کھانا چاہتا ہوں سن کر لیڈر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اب فائنلی روس کیرو انہی کی طرح جنگلی بننے کو تیار ہے ڈیس پرو کو روس کیرو کے حوالے کر دیا جاتا ہے روس کیرو ڈیس پرو کو اپنے گھر لے کر آتا ہے جہاں پر یہ دونوں بہت باتیں کرتے ہیں اور ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے وہی محل میں راج کماری کو دکھایا جاتا ہے جو ہمیشہ اداس رہتی ہے یہاں پر اس کی ایک نئی میڈ آئی ہوتی ہے جس کا خود کا بھی راج کماری بننے کا سپنا ہوتا ہے اسی لئے راج کماری کی بہت سارے چیزیں چرا لیتی ہے اور خود کو راج کماری جیسا فیل کرتی ہے اس کا نام مک ہوتا ہے اور جب مک ایسا کر رہے ہوتی ہے تب ہی وہاں پر جو سینئر میڈ ہوتی ہے وہ اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے جس وجہ سے وہ اس کا کام بدل دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اب جیل میں سیلس میں کھانا پہنچانا ہوگا مک جب کھانا لے کر جیل میں جاتی ہے تو وہاں کا جیلر اس سے بتتمیزی سے بات کرتا ہے وہ اس کے کھانے کو فیک دیتا ہے یہ دیکھنے کے بعد مک کہتی ہے کہ مجھے ایسی ویسی میڈ ماں سمجھو میں صرف راج کماری کے لئے کام کرتی ہوں راج کماری کا نام سنتے ہی جیلر اور بھی گصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نام دوبارہ نہیں سننا تراصل اس کی خود کی ایک بیٹی ہے جسے وہ راج کماری ہی سمجھتا ہے پر پیسوں کی کمی کی وجہ سے اسے اپنی بیٹی کو کسی اور کو پالنے کے لئے دینا پڑا اس لئے وہ ہمیشہ اداس رہتا ہے یہ ساری باتیں یہاں پر روس کیورو بھی سن رہا ہوتا ہے اور وہ ڈیسپرو کو بتاتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے رانی کی جان گئی تھی جس کے بعد پورے کینگڈم میں آقال پڑ گیا ہر طرف اداسی ہے اور ایک یہی کارن ہے کہ راج کماری ہمیشہ اداس رہتی ہے روس کیورو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ راج کماری سے معافی مانگے گا اسی لئے وہ چھپتا ہوا راج کماری تک پہنچ جاتا ہے راج کماری جب اسے دیکھتی ہے تو پہچان لیتی ہے کہ اسی کی وجہ سے اس کی موم کی یعنی کی رانی کی جان گئی تھی وہ چلانا شروع کر دیتی ہے روس کیورو اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن راج کماری اس کی ایک بات نہیں سنتی اور یہاں پر اب سپائی آ جاتے ہیں جو روس کیورو کا پیچھا کرتے ہیں حالت کہ روس کیورو اپنی جان تو بچا لیتا ہے لیکن اب اسے بھی راج کماری سے نفرت ہو چکی ہے اسے لگتا ہے کہ راج کماری نے اس کی انسلٹ کی ہے اسی لئے وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے وہ مک کے پاس جاتا ہے اسی میڑ کے پاس جو خود کو راج کماری کی طرح سمجھتی ہے روس کیورو اس کے کانوں میں زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر راج کماری کو ہم بندی بنا لیں تو تم اس کی جگہ لے سکتی ہو مک اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ راج کماری کو نیچے جیل کے تہکانے میں لے جاتی ہے لیکن روس کیورو مک کو بھی دھوکہ دیتا اور دونوں کو سیل کے اندر بنگ کر دیتا ہے جب یہ بات دیسپرو کو پتا چلتی ہے تو راج کماری کے پاس جاتی ہے راج کماری اسے اپنے گلے کا لوکٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے پتا کو دے دینا دیسپرو اپنی جان پر کھیل کر سارے ٹریپ سے بستا ہوا وہ لوکٹ لے کر راجہ کے پاس نکل پڑتا ہے لیکن وہ لوکٹ اس سے گر جاتا ہے اور جب وہ راجہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے لیکن راجہ آج بھی شوک میں ڈوبا ہوا ہے وہ اس کی بات سنی نہیں پاتا اور اب دیسپرو کو صرف ایک ہی راستہ دیکھتا ہے اور وہ راستہ ہوتا ہے اس کا پریوار وہ اپنے پریوار کے پاس جاتا ہے لیکن جیسے اس کا پریوار اس سے دیکھتا ہے سب کے سب ڈر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی خوست ہے رسل دیسپرو کو جن اندھیرین آلوں میں فیک دیا گیا تھا وہاں سے کوئی بھی بچ کر نہیں آتا دیسپرو نے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اسی لئے ٹاؤن کے جو بیل ہوتی ہے دیسپرو سب کو یقین دلانے کے لئے کہ وہ زندہ ہے اس بیل کو بجاتا ہے وہ ہی ہمیں اس شیف کو دکھائے جاتا ہے جو کبھی سوب بنائے کرتا تھا اسے اپنے سپنوں میں سبزیاں دکھ رہی ہوتی ہے اور بیل کی آواز سن کر وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ سوب بنائے گا بھی واپس آ جاتا ہے جو اس کی سوب بنانے میں مدد کیا کرتا تھا اور اب اس کینگڈم میں جو آقال پڑا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہاں پر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے دیسپرو اب شیف اور اس کے جینی کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ راج کماری کی جان خطرے میں ہمیں اسے پچانا ہوگا لیکن شیف اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا لیکن جینی اس کے ساتھ یہاں سے راج کماری کو بچانے کے لئے نکل پڑتا ہے وہیں راج کماری کو دکھائے جاتا ہے جو جنگلی چوہوں کے بیچ میں ہیں جنہوں نے اسے بندی بنا رکھا ہے دراصل اب وہ چوہوں کے لیڈر کے قبضے میں جو کی بہت ہی ظالم ہے اور وہ راس کیورو سے آج بہت خوش ہوتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ راس کیورو ہمارے لئے ایک راج کماری کو لے کر آیا ہے اور اب اس سب کے سب چوہے راج کماری کو کھانے والے ہیں یہاں پر دیسپرو اور جینی بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن جب اس سیڈیو سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو دونوں کے دونوں گر جاتے ہیں جس وجہ سے جینی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے وہ دیسپرو کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور راج کماری کو بچاؤ وہی ہمیں لیڈر کو دکھائے جاتا ہے جو راس کیورو کو کہتا ہے کہ تم کھانے کی بیل بجاؤ لیکن وہ ساپ ساپ منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے احساس ہو چکا ہے کہ اس نے گلتی کی ہے اسے راج کماری کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسی لئے لیڈر خود ہی بیل بجا دیتا ہے اور اب سب کے سب چوہے راج کماری کو کھانے کے لئے اس کی طرف بڑھتے ہیں لیکن یہاں پر دیسپرو بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ یہاں پر جو کیٹ ہوتی اسے آزاد کر دیتا ہے کیٹ سب ہی چوہوں کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ سب اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگتے ہیں روشکیرو بلکل ایک یدھا کی طرح یہاں پر راج کماری کے لئے دوسرے چوہوں سے لڑ رہا ہوتا ہے لیکن اسے لیڈر پکڑ لیتا ہے ہی کسی وقت بہار ٹاؤن میں کئی سالوں کے بعد دھوپ آتی ہے اور دھوپ کی ایک روشنی اس ہیرے کے لوکٹ پر پڑتی ہے جو راج کماری نے دیسپرو کو دیا تھا تاکہ وہ اس کے فادر کو دے سکے ہیرے سے لائٹ ریفلیکٹ کر کے یہاں زمین کے نیچے ماؤس ورلڈ میں بھی آ جاتی ہے جس وجہ سے یہاں چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے تبھی دیسپرو وہاں پر ایک مگنیفائن گلاس کو دیکھتا ہے جس کی روشنی وہ سیدھا اس لیڈر کی آنکھوں پر ڈالتا ہے لیڈر نیچے ارینہ میں گر جاتا ہے جہاں پر کیٹ ہے اور کیٹ سے بچنے کے لئے وہ اسی کے سیل کے اندر چلا جاتا ہے کیٹ بھی اس کے پیچھے جاتی ہے اور تبھی راج کماری باہر سے اس گیٹ کو بند کر دیتی ہے اور اس طرح سے کیٹ لیڈر کا انت کر دیتی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ راج کماری نے روز کیورو کو اب ماف کر دیا ہے حالانکہ اس کی وجہ سے اس کی مام کی جان گئی تھی لیکن وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ صرف ایک حادثہ تھا وہی ہمیں راج کماری کی میٹ کو دکھایا جاتا ہے جو اب بھی سیل کے اندر ہوتی ہے جیلر جب سیل کے اندر جاتا ہے تو وہ اس کی گردن پر ایک نشان دیکھتا ہے پہچان جاتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے جسے اس نے کئی سالوں پہلے پیسوں کی کمی سے کسی اور کو پالنے کے لیے دیا تھا وہ اپنی بیٹی کو پا کر بہت خوش ہوتا ہے مک کو بھی اس کے پتا واپس مل گئے ہیں مک راج کماری سے اپنی گلتی کی مافی مانگتی ہے اور اپنے پتا کے ساتھ ان کے فارم میں رہنے کے لیے چلی جاتی ہے راجہ کو بھی اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور وہ سوبڈے جسے رویل سوبڈے کے نام سے جانا جاتا ہے جو پوری دنیا میں مشہور تھا ایک بار پھر سے شروع ہو جاتا ہے ڈیس پرو اب راج کماری کا ایک اچھا دوست ہے وائی راوز کیرو کو دکھایا جاتا ہے جو پہلی کی طرح ایک بار پھر سے سمندر کی سیر کرتا ہوا دنیا کے آخری چھوڑ تک جانے کے لیے نکل پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کہانی کی ایک ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی